حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لکا یاد الجود والحسان والفضل والطول والامتنان و صلاة و سلام على من لا ينطق عن الهواء حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد اوقائین رحمتا lہ如果 کامیتا رحمتا وعلا آل والحجت الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیت وعلى اعدائهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم وغاسب حقوقهم من الازل إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في محکم کتابه ومدقن خطابه وقوله الحق وهو اشدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سینقا وقال سبحانه وتعالی ایضا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا کتب عليكم السیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صلبات اللہم اللہم لائقِ صد احترام مومنین اور مومنات پروردگارِ عالم کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حمد ہے تمام تر اس پروردگارِ عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنا یہ مبارک مہینہ دکھلایا ہے پروردگارِ عالم کہ جو خالقِ عرض و سما ہے اکرم الاکرمین ہے اسمہ السامعین ہے ابسر الناظرین ہے اول الاولین ہے آخر الاخرین ہے عبدِ آباد تک اس کی حکومت کا پھیلاؤ ہے اور مولا امیر المومنین حضرتِ سرکارِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا جیسا کہ دعاِ کمیل میں ارشاد فرمایا کہ لا یمکن الفرار من حکومتِ کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار اور تیری حکومت سے فرار اختیار کرنا ناممکن ہے میں جہاں گیا تیری حکومت کو پایا تمام تر حمد و سنہ اس ربز و جلال کے لیے ہے کہ تمام تر صحت و آفیت کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر سے اپنا مبارک وہ مہینہ عطا فرمایا کہ جس کے لیے رسولِ گرامی قدر نے شابان المعظم کے آخری جمعہ کے دن جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایوہ الناس قد اقبلا الیکم شہر اللہ بالبرکتِ والمغفرتِ والرحمہ اے انسانوں یہاں پر رسولِ گرامی قدر نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں فرمایا اے انسانوں تمہاری طرف ربِ زلجلال کا مبارک مہینہ برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ آرہا ہے بالبرکتِ والرحمتِ والمغفرتِ وَدْدُعِ اَنفَاسُ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآنِ کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرنا کل قرآنِ کریم کی تلاوت کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے لیے رسالت باب نے فرمایا اور آئیم اور وہ مہینہ کی جس مہینے کے بارے میں خود مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول قرآنِ قدر جب خطبہ فرما رہے ہیں ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ موقع ہے کہ جب میں نے بلند ہو کر پوچھا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ بیان فرمائیے بدلائیے کہ اس مہینے میں کونسا عمل سب سے زیادہ بڑا عمل ہے سب سے بڑا عمل کونسا عمل ہے اس مہینے میں سب سے زیادہ ثواب رکھنے والا عمل کونسا عمل ہے تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مولا ارشاد فرماتے کہ اس مہینے میں الورعو من معاصیت اللہ یعن معاصیت اللہ کہ اللہ کی معاصیتوں سے اللہ کی بارگاہ میں سرکشیوں سے اور گناہوں سے انسان کو پرہز کرنا چاہیے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سب سے بڑا ثواب جو ہے وہ کیا ہے کسی شئے کہ کرنے کے بارے میں نہیں کہا نہ کرنے کے بارے میں کہا کیا نہ کرنے کے بارے میں اس کی معاصیتیں نہ کرو تو سب سے بڑا عمل تم نے انجام دیا یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مہینہ ہمیں اور آپ کو پاک کرنے کے لیے آ رہا ہے برکتیں لے کر آ رہا ہے رحمتیں لے کر آ رہا ہے مغفرتیں لے کر آ رہا ہے اور یہ خود ہماری طرف آ رہا ہے ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں یہ ذرا سوچئے گا کہ ہمیں جو مہمان بنایا گیا ہے تو مہمان بنا کر پروردگارِ عالم نے کہا ہے کہ یہ مہینہ خود چل کر تم تک آئے گا یہ یاد رکھنا دیکھیں اس زمانے میں اس دہر میں اس عالم میں دو طرح کی حرم ہیں ایک ہے حرم جسے حرم زمانی کہا جاتا ہے اور ایک ہے حرم جسے حرم مکانی کہا جاتا ہے یعنی کہ حرم مکانی کیا مکہ مکرمہ چلے گئے خانہ کعبہ پہنچ گئے مزدر الحرام چلے گئے یہ وہ جگہ ہے جو حرم مکانی ہے جگہ کے اعتبار سے جو احترام والی جگہ ہے حرم کسے کہا جاتا ہے احترام والی کسی شئے کو حرم کہا جاتا ہے جو قابل احترام ہو صاحب احترام ہو رسپیکٹیبل رسپیکٹفل ہو اور اپنا ایک احترام رکھتی ہو اسے حرم کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ حرم رب سو جلال کا مدینہ منورہ مسجد نبوی مدینہ منورہ یہ رسول قرآنی قدر کا حرم مگر کون سا حرم حرم مکانی جگہ کے احتوار سے حرم ابابدلہ حسین علیہ السلام سرکار کی قبر اثر یہ حرم احترام والی جگہ مگر حرم مکانی مسجد کوفہ احترام والی جگہ حرم مکانی بیت المقدس حرم والی جگہ حرم مکانی احترام والی جگہ اسی طرح سے مسجد سہلہ دیکھ لیجئے جتنے اس دنیا کے اندر آئے مآیتھار علیہ السلام کے روزہ مقدسہ ہیں یہ سارے کے سارے حرم مکانی ہے اور حرم زمانی کیا ہوا جو زمانے کے اعتبار سے احترام والا وقت ہے احترام والا زمانہ ہے احترام والا پیریڈ اور وہ احترام والا پیریڈ کیا کیا مثالیں ہو سکتی ہیں عرفہ کا دن احترام والا دن ہے پندرہ شابان کا دن احترام والا دن ہے شب قدر کی رات احترام والی رات ہے اور ماہ مبارک رمضان احترام والے اوقات ہیں یہ پورا کا پورا مہینہ یہ تیس کے تیس روز و شب پربردگار عالم نے ان تیس روز و شب کو احترام والے بنا کر ہماری طرف بے جائے حرم مکانی اور حرم زمانی میں فرق یہ ہے کہ حرم مکانی وہ ہوتا ہے جس کی طرف چل کر انسان جاتا ہے اور حرم زمانی وہ ہوتا ہے کہ جو چل کر انسان کی طرف آتا ہے تو کیا خوشہ نصیب ہمارے اور آپ کے اور خود رسالت ماہب نے تو کیا فرمائے ایوہ الناس اے انسانوں اے انسانوں تم قدر جانو کہ یہ اللہ کا مہینہ مہمان بنا رہا ہے تم سب کو یہ اور بات ہے کہ اس کا احساس سارے نہیں کر رہے ہیں سب کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے اس بات کا لیکن یہ وہ راتیں اور یہ وہ ساتھیں ہیں اب ذراہاں اس میں ایک بات اور ہے غور کرنے کی اور وہ کیا بات ہے کہ وہ ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے وہ خود مزبان بن رہا ہے اور اس دنیا کے اندر چتنے بھی آپ مہمان نوازیوں کے سلسلے دیکھتے ہیں ان میں تو ہمیشہ یہی کیا جاتا ہے اور ہمارے بھی یہی دستور ہے اپنے گھروں میں کہ جب ہم کسی کو مہمان بنا کر بلاتے ہیں یا کسی کو مہمانی کا شرف دیتے ہیں تو جب اسے بلاتے ہیں اور اسے اپنا مہمان بناتے ہیں تو دسترخان لگا کر اس کے سامنے انواع اقسام کی غزائیں رکھ دیتے ہیں اور پروردگارِ عالم جب اپنے بندے کو مہمان بنا رہا ہے وہ کہ جو سب کا خالق ہے جو سب کا رب ہے ارواب کا رب ہے وہ پروردگارِ عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے مہمان ہو اور جب اس کی بار کا ہمیں انسان جائے گا تو کیا کچھ نعمتیں نہیں رکھی ہوں گی لیکن جب انسان اس دسترخان پر پہنچتا ہے کہ اسے ماہِ مبارکِ رمضان کہا جاتا ہے اور جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے اس ماہِ مبارک کے اندر تو کیا دیکھتا ہے کہ مجھے مہمان بنا کر پروردگارِ عالم نے کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک پھوکے بھی رہو گے پیاسے بھی رہو گے اے پروردگار تو اپنے بندوں کو بلا کر جو تیرے بندے جب کسی کو مہمان بنا کر بلاتے ہیں تو کھلاتے پھلاتے ہیں اور تو اپنے بندے کو جب مہمان بنا رہے تو کھلا پھلا نہیں رہا ہے بلکہ انٹاو سے بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے تو یہ سوال تو بجا ہے اپنی جگہ پر ہے کہ اے پروردگار کیا چاہتا ہے تو اپنے بندے کو کیا ایسا دینا چاہتا ہے یہ تو تیہ بات ہے نا کہ اس سے بدگمانی تو نہیں ہے اس سے بے رہ رابی تو نہیں ہے سوہ زند تو پروردگار عالم سے کیا انسان کرے گا اچھا ہی سوچے گا اس کے بارے میں کہ جس سے اچھا کوئی نہیں ہے تو پروردگار عالم تو بتلا کہ یقیناً کھانا پینا تو نے نہیں دیا ہے تو اس سے بہتر کچھ اتا کیا ہے کیا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتبہ علیکم السیام یا ایواللزینہ آمنو کتبہ علیکم السیام و کمہ کتبہ علیلزینہ من قبلکم کینا تو نہیں دے رہا ہوں مگر تمہیں وہ گفت دے رہا ہوں اور وہ تحفہ دے رہا ہوں جسے تقویٰ کہا جاتا ہے تقویٰ الہی کہا جاتا ہے اور یہ اس وقت تک تمہیں نہیں ملے گا جب تک تم بھوکے نہ رہ لوگے جب تک تم پیاسے نہ رہ لوگے جب تم بھوک اور پیاس کو برداشت کروگے تو اس سے کئی گناہ بڑی نعمت تمہیں اور اس سے کئی گناہ بڑا تحفہ تمہیں عطا کیا جائے گا اور اس تحفہ الہی کا نام ہے تقویٰ یہ تقویٰ کیا ہے یہ وہ فیول ہے انسان کی زندگی کا رننگ فیول کہ جس فیول کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو ٹھیک سمت کے اندر صحیح دائریکشن کے اندر اور صحیح سمت کے اندر چلا سکتا ہے جہاں پر جیسے ہی کوئی کام کرنے کا انسان کے ذہن میں خیال آیا اس خیال سے پہلے انسان نے یہ سوچ لیا کہ یہ رب زجلال کی مرضیوں کے حصول کا سبب بنے گا یا اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا اور جیسے ہی اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ رب زجلال کو رازی کرنے والا عمل نہیں ناراض کرنے والا عمل ہے اگر صاحب تقویٰ ہوا تو خود بخود اس کام کو چھوڑ دے گا اب ذرا یہاں پر دہیے کہ ایک مرتبہ یہ ہو سکتا تھا اب ایک وجہ صرف اور صرف ہم فلصفہ روزہ کے اعتوار سے آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کر رہے ہیں وہ ارز کر دیں یہ سورے کے تفسیر کہیے یا اس کے مفاہیم کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آج سے دس روز تک بیان کرنے کا سعادت کی سعادت اور شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں تو وہ دو جملے کیا ہیں وہ دو جملے ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ اے پربردگار تو نے پھر روزہ رکھنے کا کہا کیوں آپ جا کر توضیل مسائل کے اندر دیکھ لیجئے کہ جو ہم انسان کے لیے سب سے پہلا ریفرنس آف کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے کسی بھی بات کو فقی مسئلے کو چیک کرنے کے لیے انسان کے لیے پہلا ریفرنس کون سا ہوتا 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 ہے عموما توضیل مسائل تو توضیل مسائل کے اندر انسان جا کر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے انسان اپنے اظہار تظلل کے لیے انسان روزہ کی کیا نیت روزہ کیوں آجب کیا گیا انسان کے اظہار تظلل کے لیے انکساری کے لیے خضو و خشو کے لیے یعنی اپنے چھوٹے ظاہر کر کیے جانے کے لیے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں انسان خود کو اتنا چھوٹا ظاہر کرے تظلل کے لیے اظہار تظلل کے لیے روزہ رکھے اور اگر کوئی وجہ نہ بتائی جائے پھر آپ کیا کہیں گے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا مجھے تو اللہ نے کوئی وجہ ہی نہیں بتائی اگر کبھی کوئی عبادت ایسی ہو کہ جس عبادت کے بارے میں آپ کتابِ علالو شرائع چیک کر لیں ایون و اخبارِ رضا کا آخری حصہ دیکھ لیں کہ جس کے اندر جو فلسفہِ احکام ہیں وہ لکھے میں اور اس طرح کے بہت ساری ایسی کتابیں اور احادیث اور روایات کے جن روایات کے اندر فلسفہ یا جس کے اندر سبب لکھا ہوا ہے کہ اس عبادت کا کیا سبب ہے اگر وہاں پر وہ سبب نہیں لکھا ہوا ہے اگر وہ وجہ نہیں لکھی ہوئی ہے کی یہ عبادت پروردکارِ عالم نے اس وجہ سے واجب کی اپنے بندوں پر تو کیا ہم اور آپ اس عبادت کو انجام ہی نہیں دیں گے نہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے بس اور بس اس لیے کہ اس نے کہا ہے تو رکھنا ہے اور یہ بات وہ بات ہے کہ اس وجہ سے یہ روزے کی عبادت باقی ساری عبادتوں سے ایسے الگ تھلگ ہو جاتی ہے کہ باقی ساری عبادتوں میں کچھ کرنا ہے روزے کی عبادت میں کچھ نہیں کرنا ہے وہاں پر حج میں عمرے میں جا کر تواف کرنا ہے صحیح کرنی ہے نماز تواف پڑھنی ہے تکثیر کرنی ہے حل کرنا ہے تعف النساء کرنا ہے اس کی نماز پڑھنی ہے یہاں روزے میں کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے اور بہت ساری جو محرماتِ روزہ ہیں مبتلاتِ روزہ ہیں ان سے پریز کرنا ہے تو کام نہیں کرنے وہ ایک ایک تو یہ بات ہو گئی کہ روزے کے بارے میں ایک حدیث ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ روزہ صرف اور صرف میرے لئے اور میں ہی اس کی جدہ دینے والا ہوں روزہ بس اور بس میرے لئے آپ مجھے بتائیے نماز پڑھتا ہوا انسان آپ بتائے گا بھی نہیں کوئی اگر آپ کو کہہ نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے تواف کرنے والا ہوگا تواف کر رہا ہوگا آپ اسے دیکھیں کہ کعبے کے چکر لگا رہا ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ یا تواف کر رہا ہے عمرہ کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے خمص دیتا ہوا شخص نظر آ جائے گا زکاة ادا کرتا ہوا شخص نظر آ جائے گا اور بہت سارے جو احکام اسلامی ہیں عمر شریعت ہیں ان کو انجام دیتا ہوا شخص جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ عبادت انجام دے رہا ہے مگر روزہ رکھا ہوا شخص نہ کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے نہ کسی کے رخصار پر لکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے نہ کسی کے انسان کے سینے پر لکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے کہیں نہیں لکھا ہوا کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا بس چل رہا ہے پھر رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے جیسے روزانہ آپ اس کو دیکھ دیں اپنے آفس میں ماہ رمضان میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ آیا ہوا ہے کام کر رہا ہے وقت پر آیا وقت پر چلا گیا خلاص لیکن روزے سے تھا تو پورے روزے میں کچھ عبادتیں ہیں یا زیادہ طرح وہ ہیں جو نہیں کرنی ہے بس ایک کام کرنا ہے اور وہ کیا ہے نیت جو کرنا ہے وہ ہے نیت اور نیت خالص ہے یہ والی نیت تو اتنی خالص ہے کہ اگر کوئی واش روم میں جا کر پانی پی کر آجائے کھانا کھا کر آجائے چھپ جائے اور چھپ کے کہیں برگر کھا کر آجائے فرنچ فرائز کھا کر آجائے تو دنیا کا کوئی انسان پتہ نہیں لگا سکتا لیکن اگر کوئی شخص خالص ہے تب ہی وہ روزہ رکھ سکتا ہے اسی لئے بروردگار عالم نے کسی اور عبادت کے لئے نہیں کہا اگر کہا تو روزے کی عبادت کے لئے کہا کہ روزہ میرے لئے ہے اس لئے کہ میری ہی ساتھ خالص ہے تب ہی تو اس نے روزہ رکھا ہے برنہ تنہائی میں جا کر کوئی بھی کام کر لے کسی کو کس نے روکا ہے بلکل اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ اَسَّوْمُ لِي وَعَنَا عَجْزِبِ ایک دوسری ترقیب بھی ہے اس جملے کی ایک دوسری ترقیب بھی ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اَسَّوْمُ لِي وَعَنَا عَجْزِبِ کہ روزہ میرے لئے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا مطلب کیا بھائی تو نے میرے بندوں پر ہاتھ اٹھایا اب یہ جانے تم جانو نہیں تم نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اب دیکھو یہ معاملہ میرا اور تمہارا ہو گیا یہ معاملہ امومن ایسے کہا جاتا ہے پیسے تو معاف کر دیں نا تقویٰ سے بہت زیادہ قریب ہیں لیکن بہرحال اگر کوئی یہ کہے کہ تم نے جو معاملہ کر دیا اب اس بات کے بعد اب معاملہ تمہارا اور میرا ہو گیا اب میں خود آؤں گا یہ معاملہ نمٹانے کے لئے اسی طرح پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ چونکہ اس نے عبادت میرے لئے خالصتاً انجام دی ہے لہٰذا اب اس کی جزا میں خود دوں گا پروردگار کہہ رہا ہے تو انہیں میرے لئے بوک اور پیاس کو برداشت کے تو انہیں میرے لئے یہ سارے کے سارے دن کے اندر جو میں نے تجھ پر پابندیاں لگائی تھی حالانکہ حلال نعمتی تھی حالانکہ یہ تیرے لئے حلال تھا استعمال کرنا مگر چونکہ میں نے کہہ دیا کہ نہیں کھانا ہے تو تو رک گیا میں نے کہہ دیا کہ نہیں پینا ہے تو رک گیا یہ تیرا خلوص تھا میرے ساتھ تو خالص تھی عبادت مجھ سے تو فرض ہے میرا کہ میں خود اس کی جزا دوں ایک تو یہ ترقیب ہو گئے اسی جملے کی ایک دوسری ترقیب اور وہ دوسری ترقیب کیا ہے اصومولی وعنا اجزابے اجزی بے اور اجزابے روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں یعنی کہ جو روزہ خالصتاً میرے لئے رکھتا ہے تو اس کو جزا میں میں خود مل جاتا ہوں یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کو جزا میں دوں گا اور جو روزہ میرے لئے رکھتا ہے میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا اے پروردگار بتا تو اپنے بندے کو کیسے جزا عطا کرے گا عجب نہیں آوازِ قدرت آئے پروردگارِ عالم میں رشاد فرمائے گا کہ میری رضائیں اس کے نام ہو جائے گی میری مرضیاں اس کے نام ہو جائے گی میری خسنودی اس کے نام ہو جائے گی میری نظرِ کرم کا مرکز وہ انسان بن جائے لہذا انسان جب روضہ رکھے تو اس انداز سے رکھے ہم عموماً بچوں کو یہی پوچھتے ہیں نا کہ بیٹا روضہ رکھا ہے بچے کہتے ہیں جی رکھا ہے تو ہم ان سے پھر کیا پوچھتے ہیں کہ کہاں رکھا ہے تو وہ غاموش ہو جاتا ہے بچہ پزل ہو جاتا ہے کہ آج تک یہ نہیں سوچا تھا کہ کہاں رکھا ہے اس لیے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے رکھنے والی تو کیا رکھا اور کہاں رکھا یہ کبھی بچے نے سوچا ہی نہیں اس لیے کہ وہ بچہ اتنا خالص تھا بروردگارِ عالم کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا خالص تھا اس کی نیت اتنی صاف تھی کہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ روزہ رکھنا ہے اور کہاں رکھنا ہے جب مجھ سے رکھوایا جا رہا ہے تو میں پلٹ کر پوچھوں کہ بابا جی رکھنا کہاں ہے اممہ جان رکھنا کہاں ہے بچے نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ رکھنا کہاں ہے لیکن بڑے ہو کر اسے یہ سمجھ میں آ گیا کہ رکھنا ہے کیا رکھنا ہے اس کی بات کا پاس رکھنا ہے اس کے کہے کی لاج رکھنا ہے اس کے کہے اس کے حکم کی آبرو رکھنا ہے اور جب انسان اس کی حکم کی عبرو رکھتا ہے تو پھر پروردگارِ عالم بھی اپنے بندے کو کیسے نوازتا ہے کہتا ہے وَأَنَا عَذِبَے روزے نماز کی جزا کے لیے نہیں کہا کہ میں خود دوں گا حج کے لیے نہیں کہا کہ میں خود اس کو جزا دوں گا روزے کے لیے کہا وَأَنَا عَذِبَے اور میں خود اس کو یہ جزا دوں گا یا یہ کہ میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا روزے کی جزا میں خود بن جاؤں گا بس پروردکارِ عالم سے یہی دعا ہے کہ بارے لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو اپنے خالص عبادت گذاروں میں شمار فرما اور ہم لوگوں کو اس طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق ادا فرما جیسا کہ رسالت ماب نے خدبہ شہبانیہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف اور صرف انسان اپنے پیٹ کا روزہ نہ رکھے کہ بھوک و پیاس کا روزہ ہو بلکہ اس کی آنکھوں کا روزہ بھی ہو اس کی زبان کا روزہ بھی ہو اس کے ہاتھوں کا روزہ بھی ہو اس کے آزہ و جوارے کا بھی روزہ ہو اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو اور اس سے اور آگے بڑھ جائیے تو اس کی نیتوں کا بھی روزہ ہو اس کے سوچ کا روزہ بھی ہو اس کے دل کے خیالات کا روزہ بھی ہو کہ تصورات میں بھی اپنے کسی بندہ مومن کے بارے میں برا گمان اور برا خیال نہ کریں لہٰذا یہی خدبہ شہبانیہ ہے کہ جس کے آخر کے اندر مولا کائنات علیہ السلام کو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اے علی ایک ایسا ہی مہینہ ہوگا ماہ رمضان کا کہ جس مہینے میں تیری داڑی کو خون سے خضاب کیا جائے ابھی ہم منزل مسائب سے کچھ دور ہیں لیکن انشاءاللہ آج کی مجلس کے آخر میں دو جملے اسی مسائب کے آپ سمات فرمائیے گا لیکن پروردگار عالم نے اس پورے سینیریوں کے اندر کیا فرمایا لعلکم تتکون گیرنٹی نہیں ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے گا شاید تم تقوی سائیوان تقوی میں سے ہو جاؤ شاید یعنی خدا کہہ دیتا بھائی جان روزہ رکھنا ہے ختم ہو گئی وال ویٹو پاور ہے بٹن دب گیا ہے نہیں ایسا نہیں کہا خدا نے مسلط نہیں کیا خدا نے بڑی محبت کے ساتھ بات کی اے ایمان والو یا ایوہ اللہ زینہ آمدوں اے وہ جو ایمان لائے ہو دیکھو کتبہ علیکم السیام تم پر روزے لکھ دئی گئے کما کتبہ علیہ لزینہ من قبلکم دیکھو یہ جو روزہ رکھنے کی جو مشقت ہے یہ صرف تم پر نہیں ڈالی گئی ہے بلکہ تم سے پہلے کی جو آئی تھی نعمتیں ان پر بھی یہ مشکل اور مشقت ڈالی گئی تھی خدا اپنے بندوں سے بات کرنے میں کتنا محبت بھرا لہجہ اختیار کر رہا ہے چھٹے امام صادق محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہ جو ندہ جس طرح سے پروردگارِ عالم نے اپنے بندے کو پکارا ہے نا اس آیت کی اندر اس اندازِ تخاطب نے اس طریقہِ خطاب نے روزے کی جتنی سختیاں تھیں ان کو دور کر دیا یعنی خدا نے اتنے پیار سے کہا میرے بندے تجھ پہ روزے واجب کر دیا میں نے دیکھ تجھ پہ روزے واجب کر دی اور صرف تجھ پہ واجب نہیں ہے پہلی والی امت پر بھی واجب تھے تو دیکھ یہ تو روزے رکھ لینا شاید تو تقویہ گزار بن جائے شاید تو صاحبانِ تقویہ میں سے ہو جائے گی یعنی یہ روزہ جو ہے نا یہ تقویہ تک پہنچنے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے اور اگر تُو نے اس راستے کو اختیار کیا اور جو اس کی شرائط تھی یعنی کہ روزہ رکھ لینا صرف بھوک پیاس نہیں ہے جو صاحبانِ تقویہ بنا دے گا بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں ان شرائط کو اگر پورا کیا اور ادا کیا اور انجام دیا تب یاد رہنا پھر لال لکم نہیں ہے پھر یقیناً تقویہ ملے گا پروردگار کی جانب سے اب ہم آ جائیں ایک تو انداز ہے اس کا اپنے بندوں سے جو عام بندوں سے خطاب کرتا ہے اور ایک انداز ہے اس کے خطاب کا جو خاص بندوں سے خطاب کرتا ہے جب عام بندوں سے خطاب کرتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے جب خواست سے خطاب کرتا ہے تو اس کا انداز اور ہے انشاءاللہ اس ہمارے دس راتوں کے درمیان قرآنِ کریم کے جس سورے کو ہم نے موضوع قرار دینا ہے بتائیدِ محمد وآلِ محمد علیہ السلام وَبِتَوْفِقِ اللَّهِ عزَّوَجَل وہ ہے سورہِ شورہ یہ سورہِ شورہ وہ ہے جس سورہ کا نشان ہے بیالیس فورٹی ٹو نمبر کا یہ سورہ ہے اور مکی سورہ ہی ہے اور اس سورے کے اندر تریپن ففٹی تری آیا تھے ہیں اب جب میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ایک خطاب کا انداز ہے بروردگارِ عالم کا عام بندوں کے ساتھ اور ایک اس کی خطاب کا انداز ہے خاص بندوں کے ساتھ تو عام بندوں کے ساتھ خطاب کا تو انداز آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی محبت کے لہجے میں اللہ خطاب کر رہا ہے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے امامِ معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر مخلص انسان ہے اور مشقت روزے میں ہے سختی روزے میں ہے بھوک پیاس میں سختی ہے اور اگر ہم ایک لیول پر جا کر یہ کہیں تو چروع کے پاس سات دن آٹھ دن دس دن تو ہے ہی ہے اور اللہ معاف کرے سگریٹ پینے والے اور گھڑکا کھانے والے اور نہیں معلوم کیا کیا پان مانک چند نہیں معلوم بہت ساری چیزیں مابا وغیرہ وغیرہ بہت ساری ماشاءاللہ ہمارے شہر کے اندر شہر کراچی کے اندر انواع و اقسام کی چیزیں ہیں ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی کہیں بھی نہیں ملے گی وہ یہاں ملے گی آپ کو کھانے کے لیے اور اگر پتا چل جائے کہ اس میں کیا ملایا ہوا ہے تو جسے عادت لگ گئی ہے وہ تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن جسے عادت نہیں لگی وہ کبھی اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہاتھ ٹچ بھی نہ کریں لیکن خیر اب یہ ہے تو ہے تو چونکہ انسان کے لیے وہ ایک عادت بن گیا ہے نشے کی طرح کی چیز بن گیا ہے لہذا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے شروع شروع کے دو تین دن تو ایسا معاملہ ہوتا ہے گھر میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو کہے گا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی میت وغیرہ تو نہیں ہو گئی اس گھر میں بولا نہیں ماہ رمضان شروع ہو گیا اللہ استغفراللہ بھائی اللہ کی مہمانی کا مہینہ شروع ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں ماہ رمضان شروع ہو گیا نہیں وہ اصل میں ہمارے فلان والد یا والدہ یا دادی یا بھائی یا شوہر یا جو بھی یہ کھاتے ہیں کیا سگریٹ کا ان کو بہت وہ ہے اور چونکہ شروع کے دو تین روزے تو بڑے بھاری ہوتے ہیں ہم سب پر تو سرکار آپ کسی کے اوپر بھاری ہو رہے ہیں اس سے بہتر ہے آپ دو تین دن کسی اور جگہ پر قیام فرمائیں کوئی ہوتل بک کر لیں کسی اور شہر میں منتقل ہو جائیں کچھ دن کے لیے تاکہ یہ اللہ کی مخلوق تو آسانی میں رہے آسائیت میں رہے اور روزہ رکھ رہا ہے تو انسان اللہ پر کوئی احسان تو نہیں کر رہا ہے کہ بھئی میں کیا ہوا کیا ہوا بھئی میں نے روزہ رکھا ہے ارے بھئی آپ نے روزہ رکھا ہے کیا ہو گیا کیا مسئلہ ہے بھئی میں نے روزہ رکھا ہے مجھے تنگ نہیں کرو میں نے روزہ رکھا ہے تو یہ کام نہ کریں یہ بات ساری میں نے مقتمتاً اس لیے بیان کی کہ انسان جتنا ہو سکے جو کہ اور روزے کے اس ماہ مبارک رمضان کے بدولت جو اپنی بری عادتیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دیر سویر انسان کو چھوڑنی پڑتی ہے بیمار ہونے کے بعد چھوڑے اس سے پہلے ہے کہ صحت کی حالت میں انسان اس کو ترک کرے اب ذرا دیکھئے تو عام انسانوں سے خطاب کا اندازہ ہے خاص افراد بندگانِ خدا جو ہے یعنی کہ پروردگارِ عالم کا حبیب ان سے افضل اور بردر تو بندگانِ خدا میں کوئی نہیں ہے نا اللہ کا حبیب جسے کبھی پروردگارِ عالم یاسین کہہ کے محاطب کر رہا ہے کبھی تاہا کہہ کے بولا رہا ہے کبھی مضمل کہہ کے بکار رہا ہے کبھی متصر کہہ کے بکار رہا ہے کبھی نون کہہ کے بکار رہا ہے کبھی رسول اکرم کو کس لفظ سے بکار رہا ہے اب ذرا دیکھئے سورہ شورہ کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے سورہ شورہ کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم انہیں کہا جاتا ہے حروف مقتحات اور ہاں میم کا ترجمہ آپ جا کر دیکھ لئے دنیا کے جو بڑے سے بڑے ترجمے قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہاں میم کا ترجمہ ہاں میم ہی ملے گا این سین کاف کا ترجمہ این سین کاف ہی ملے گا کوئی اس دنیا کے اندر کوئی ایسا میڈیم میکینیزم مشینری نہیں ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہاں میم کو ڈی کوڈ کر سکیں این سین کاف کو ڈی کوڈ کر سکیں یہ کوڈ ہے اور یہ کوڈ کس کے لئے ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے خواہ خاصان خدا کے لئے خدا کی طرف سے خاصان خدا کے لئے یعنی اللہ اپنے بندے سے ایک مردبہ بات کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں اپنے حبیب سے بات کر رہا ہوں لیکن سب سنیں اور ایک مردبہ پروردکارِ عالم کہہ رہا ہے کہ اب میں اپنے حبیب سے جو بات کر رہا ہوں بس یہ صرف میرا حبیب سمجھے گا تو اس لئے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب اپنے دوستوں میں جب بیٹھ کر اپنے چانے والوں میں جاننے والوں میری شداروں میں دوستے حباب میں بیٹھ کر جب گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہم بھی یہ طریقہ کبھی کبھار اختیار کرتے ہیں کہ کبھی عمومی بات کرتے ہیں کہ جو سب سونے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے 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 اپنا لہجہ بدلتے ہیں اور کوڈ ورز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تمہیں پتا ہے وہ میں وہاں گیا تھا وہاں وہ آئے ہوئے تھے ایس ایچ وی آئے ہوئے تھے اب کس کو پتا ہے علی حیدر بھائی ہوں گے تو وہ کہہ دیں گے ہاں ساجید حسین وکیل آئے ہوئے تھے ایس ایچ وی کا مطلب تو یہی ہوا یہ بتائیں لیکن پرورت اکاری عالم اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ بس یہ میری بات صرف میرا حبیب سمجھے تو کیا فرمایا اے پرورتگار تیری کیا شان ہے تو نے ان جملوں کے ذریعے سے ہم کو قیامت تک کے لئے ایک سبق دے دی اور وہ سبق یہ تھا کہ خود کو میرے حبیب جیسا مت سمجھنا اس لئے کہ میرا حبیب اور ہے عام بندے اور ہیں عام بندوں سے میں یوں بات کرتا ہوں اپنے حبیب سے جب خصوصی کلام کرتا ہوں تو وہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ عام بندوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہی فرق ہے امت کا اور امامت کا عام افراد کا اور نبوت کا نہیں انسان اس لیول کو اس مرحلے کو درک ہی نہیں کر سکتا اس منزل تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا انسانی عقل کو وہ رسائی حاصل نہیں ہے کہ ان الفاظ کو سمجھ پائے اللہ یہ کہ کوئی ہمیں روایت مل جائے کوئی حدیث مل جائے امام معصوم علیہ السلام رشاد فرما دیں اس لیے کہ آنے والوں نے آ کر سوال کیا اور چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے سوال ہوا اسی آیت کے بارے میں حامیم عین سینقاف کے بارے میں سوال ہوا تو آپ جا کر اگر دیکھیں گے تو شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے معانی الاخبار اس کتاب کے اندر باب و معانی حروف المقتعات میں جا کر آپ دیکھیں حروف مقتعات کے معانی معانی الاخبار ٹھیک احادیث کے معنی احادیث کے اندر موجود باتوں کے معنی تو معنی کے اوپر معانی کے اوپر وہ کتاب ہے اور وہ حادیث ہیں جت کو مختلف چیزوں کے معانی کے اوپر جمع کیا ہے شیخ صدوق نے تو حروف مقتعات کے معانی کیا ہیں جب پوچھنے والے نے پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رازوں میں اسے کے راز ہے ہاں اس وقت ہم جو تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تم سمجھو اور کیف اور سرور کی مستی میں آؤ اور اس کے بعد یہاں پر تمہاری حد ہے جو تمہیں پتا چل جائے تو وہ سن لو تو ہاں میم کے اندر جب بات ہاں کی اوپر آئی تو فرمایا یہ پروردگار عالم کے حلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتنا حلیم ہے اور کتنا بردبار ہے میم اس کے مصبت ہونے کے بارے میں کہ پروردگار عالم نے چیزوں کو ثابت کیا ہے یعنی جن چیزوں کو جن مداروں کے اندر اللہ نے رکھا ہے وہ چیزیں انہی مداروں کے اندر رہتی ہیں اس سے باہر نہیں جاتی اوربٹس کے اندر پروردگار عالم نے اس طرح سیاروں کو رکھا ہے سورج و چاند کو رکھا ہے اور دیگر اشیاء کو رکھا ہے تو اللہ کی مقرر کردہ ثابت کردہ مصبت کی ثابت کردہ مدارات میں سے چیزیں باہر نہیں نکلتی این پروردگار عالم کے علم کی طرف اشارہ ہے سین قاف پروردگار عالم کی قدرت اور اس کی قوت کی طرف اشارہ ہے قاف اور سین اس کے سمیع ہونے کی طرف اشارہ ہے لیکن امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حقیقت ہے ان حروف مقتعات کی ان کی طرف تم اور جتنے انسان ہیں عام بندہ بشر وہ نہیں موت سکتا ایک دوسری روایت ہے امام حضرت باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقتعات ہیں یعنی یہ جتنے حروف مقتعات ہیں یہ وہ حروف ہیں کہ جب امام معصوم کے سامنے یہ حروف آ جائیں اور رکھے جائیں اور امام معصوم علیہ السلام ان کو ترتیب دے دیں تو ان کی دی ہوئی ترتیب سے انہی حروف مقتعات سے اس میں آزم بن جاتا ہے یعنی کہ یہ حروف مقتعات ہیں ہمارے سامنے رہیں تو عام حروف بن کے رہیں اور امام معصوم کی نظر کرم اس پر پڑ جائے تو اس میں آزم بن جائے بلکل اسی طرح سے کہ جیسے عام آنے جانے والا مسلمان ہو جب آل محمد کی نظر پڑ جائے تو مسلمان نہیں بن جائے سلمان بن جائے اسی طرح سے ایک غریب نادار انسان آنے جانے والا جس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اتنا غریب ہے کہ بیزر ہے اس کے پاس کوئی ذریع نہیں ہے آل محمد کی نظر پڑ جائے تو بیزر کو بھی عبوزر بنا دے اور اسی طرح سے اسی طرح سے اگر آنے والا ایک گناہگار ہو لیکن سچی توبہ کر کے اگر بارگاہ حسین ابن علی میں آ جائے اور حسین آقا علیہ السلام کی نظر کرم اس پر پڑ جائے تو حر کو علیہ السلام بنا دے اور یہ آل محمد علیہ السلام کا طرح امتیاد ہے باقی اور کس کے پاس یہ دنیا میں حتیٰ کہ انبیاء کی طرف آپ جا کر دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے برادران آئے اور آ کر کہا کہ ہم نے اقرار جرم کیا وی کنفیس کہ ہم نے آپ کے ساتھ غلط کیا لیکن اب یہ بھی بتائے کہ آپ کے علاوہ ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا آپ کے علاوہ کوئی ہمیں معافی نہیں دلا سکتا پروردگار سے آپ ہمارے لئے دعا کریں ہماری سفارش فرمائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا اب اپنے دل میں کوئی قلق نہ رکھو کوئی فکر نہ رکھو میں نے تمہیں معاف کر دیا میری طرف سے تم معاف اور خدا سے دعا کر کے امید کرتا ہوں شاید وہ بھی تمہیں معاف کر دے لیکن بارگاہ ہے حسین ابن علی میں ہر جب آیا ہے اور آ کے پوچھا ہے اے میرے مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاہر میں نے بھی تجھے معاف کیا میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا سمجھ میں آیا وہ ایک ذات یا وہ ایک گھر کے جس گھر والوں کے فردوں نے اپنی مرضیوں میں رب کی مرضیوں کو پرشیدہ دکھایا وہ آل محمد کا گھرانہ ہے اور دوسرا کہاں سے لے کر آئے گا انسان یہی ہے وہ ہفت ہستیاں بات اب انشاءاللہ اس سے آگے بڑھ جائے گی کہ قضالکہ یو ہی الیکا وعلاللزین من قبلکا اللہ العزیز البکیم اسی طرح سے قضالکہ قضالکہ یعنی اسی طرح سے یعنی کس طرح سے جس طرح سے آج تک وہی ہوتی آئی ہے اللہ کے خاص بندوں پر کس طرح سے وہی ہوتی آئی ہے اگر انشاءاللہ موقع ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں ارز کریں گے کہ وہی کتنے طریقوں سے بندگان خدا پر ہوتی رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت پر ارز کریں گے لیکن قضالکہ یو ہی الیکا وعلاللزین من قبلک آپ پر بھی اسی طرح سے وہی کی گئی کہ جس طرح سے آپ سے پہلے والوں پر وہی کی گئی اور کس نے کی اللہ العزیز الحکیم کہ جو عزت والا خدا ہے جو حکمتوں والا خدا ہے اس خدا نے آپ پر بھی وہی کی اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر بھی بندگانِ خدا پر بھی وہی فرمائی پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ اس نے ہمیں نہ فقط یہ کہ صحت ادا فرمائی کہ اس کا روزہ اختیار کر سکتی بلکہ اس مبارک مہینے کی ساتھیں بھی ہمیں نصیب فرمائی اور اسی پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت بھی ادا فرمائی اور جب فرش عزا فرش ہے کہ جس فرش پر ہم اکیلے نہیں آتے ہم سے پہلے وہ آ جاتے ہیں جن کا ذکر یہاں برپا کیا جاتا ہے آج پہلا روزہ ہم سب نے رکھا موسم اچھا رہا لیکن پھر بھی جو گھر سے باہر نکلتے ہیں قصبِ معاش کے لیے ان کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ آج گرمی کتنے تھی حلق خوش ہو جاتا ہے لب سوک جاتے ہیں زبانیں خوش ہو جاتی ہیں انسان کی روح اسے پکار پکار کر کہتی ہے کہ چند قطرہیں آپ اگر مل جائیں یہی وجہ ہے کہ جب انسان روزے میں پیاس کا احساس کرے تو اور کسی کو یاد نہ کرے بس اسے یاد کرے جس نے چاہا ہے کہ تم اپنی پیاس میں مجھے یاد کرو یہ کون ہے یہ وہی بچہ ہے کہ جس بچے کے لیے رسول وار وار یہ کہا کرتے تھے کہ اے زہرہ میرا حسین پیاس بہت لگتی ہے میرے بیٹے حسین اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی حسین ایسا نہ ہو کہ پیاسا رہے اور تو اسے پانی نہ دے پائے جناب سیدہ بھی جاتے جاتے اپنے والی اپنے سرکار امیر المومنین علیہ السلام شہر نامدار کوئی وسیعت کرتے جاتی ہیں کہ یا اول حسن میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے دیکھئے گا اس کی پیاس کا خیال رکھئے گا مجھے نہیں معلوم جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں وہ باتیں یہ مولا کائنات بہت بہتر جانتے ہیں رسول جو سیدہ کو بتا لارہے تھے سیدہ بہت بہتر جانتی ہیں لیکن عزیزو پیغام ہمیں دیا جا رہا تھا وہ حسین کے جو ہمیشہ سے پیاس کا حساس زیادہ کیا کرتا تھا وہی حسین تھا ارے گربلا میں چھ مہینے کے لال کو اٹھائے ہوئے دشت نینوہ میں کھڑا پانی کا سوال کر رہا تھا ارے یہ کس پانی کا سوال کر رہا تھا اسی پانی کا سوال کر رہا تھا کہ جس پانی کو خدا نے اسی حسین کی مادر گرامی کے مہر میں قرار دیا تھا ارے وہ پانی جو خود حسین کی ملکیت رہا اس حسین کو اپنے چھ مہینے کے لال کے لیے مانگنا پڑ رہا ہے ارے وہ حسین جس نے زندگی بھر کچھ مانگا نہیں ہمیشہ عطا کیا ارے مانگتا ہوا چند کترہ آبے چند کترہ آب مانگتا ہوا اتنا مظلوم ٹھہرا کہ اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے میدان کارزار میں اور یہ فرمایا ہے شیعتی لئی تکم فی یوم آشورہ جمیعن تنظرونی کئی فاستسقیل تفلن فا وہ ایرہبونی اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھ دے تمہارا مولا اپنے چھ مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی کا سوال کر رہا تھا حاضی تو شہزادے کو پانی پلا کر پیاس نہ بجھائی گئی تیر کھلا کر کھلا کھلا